وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِلْوِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرَ سورة البقرة آیت نمبر دوسو ساعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْمِي الْمَوْتِ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِ قَالَ فَخُدْ أَرْبَعَةً مِّنَ الضَّيْرِ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُسْءًا ثُمَّ دُعْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اس واقع کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب ارینی مجھے دکھلا دیجئے قَيْفَةُ خِّلِ مُوتَا کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ کہ کیا آپ ایمان نہیں لائے قَالَ بَلَا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں وَلَا كِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے ان آیات کے اندر اور سابقہ آیات میں دو واقعات بیان ہوئے ہیں اور یہ تیسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات چیت ہوئی تھی نمرود سے اس کا تذکرہ ہے پھر حضرت عزیر علیہ السلام ان کا تذکرہ تھا اور اسی طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ یہ بات تو یقیناً ہوگی کہ آپ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کی صورت یا شکل کیا ہوگی دیکھیں بعض چیزیں یقینی ہوتی ہیں اس کا یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ مشاہدے میں نہیں ہوتی تو مشاہدے میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کیفیت اور اس کی صورت وہ انسان کے سامنے نہیں ہوتی تو اب کیفیت اور صورت کے بارے میں مختلف ذہن کے اندر شکلیں وہ آتی ہیں کہ ایسے ہوگا یا اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا تو ان مختلف صورتوں کی وجہ سے وہ ایک اتمنان وہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا یا سکون حاصل نہیں ہو رہا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا وہ اتمنان حاصل کرنے کے لئے سوال کیا تھا اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اولاً تؤمن اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لائیں تو کہا بلا بلا کا معنی آپ جیسے انگلیش میں کہتے ہیں why not یہ وہ والا معنی اس کا ہے کیوں نہیں یعنی یقیناً اے اللہ مجھے اس چیز کا یقین ہے میں اس پر ایمان لا چکا ہوں لیکن وہ اتمنان حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے اتمنان تو ایمان تو تھا اتمنان حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور ایمان کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو دل سے سچا تسلیم کر لینا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا کسی بھی نبی کی کسی بات کو سچا تسلیم کر لینا اس پر یقین حاصل کر لینا یہ ہے ایمان لیکن کسی بھی خاص قسم کے واقعے کے بارے میں اس کی صورت کیا ہوگی شکل کیا ہوگی اس کی تسلی کا دل کے اندر حاصل ہو جانا اس کو کہتے ہیں اتمنان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتمنان حاصل کرنے کے لیے یہ بات کر رہے تھے تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے شکل یہ بنائی اشارت فرمایا فَخُضْ أَرْمَعْتَمْ مِنَتْطَيْرِ آپ چار پرندے لے لیں فَسُرْهُنَّ عِلَيْكَ اور ان کو اپنے پاس رہ کر ان کو پالیں تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو جائیں اور آپ کی آواز سن کر آپ کی طرف آ جائیں اور آپ کو اچھے سے ان کی پہچان بھی حاصل ہو جائیں تو وہ جب کچھ عرصہ ان کو اپنے پاس رکھیں گے پالیں گے تو ایک تو وہ مانوس بھی ہو جائیں گے آواز کو سن کر وہ آپ کی طرف آئیں گے بھی اور آپ کو ان کی پہچان بھی حاصل ہو جائے گی تو انہوں نے ایسا ہی کیا پھر فرمایا ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَا پھر یہ کریں کہ ان کو زبا کریں زبا کر کے ان کو پروں سمیت ان کا قیمہ سا بنا لیں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اور سارے قیمے کو آپس میں مکس کر لیں ملا لیں پھر اس کے مختلف حصے لیں اور مختلف پہاڑوں کی اوپر رکھیں ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ پھر آپ ہر پہاڑ پر مِنْهُنَّ جُزْعَا اس قیمے میں سے کچھ کچھ حصہ وہ رکھیں حضر ابنہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ایسا کر کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور اللہ نے فرمایا ثُمَّ دُعْهُنْ پھر ان سارے پرندوں کو آپ بُلائیں ان کا نام لے کر پکاریں تو جب حضر ابنہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے اور صورت یہ بنی کہ اس قیمے میں سے ہر پرندے کی جو ہڈی تھی وہ ہڈی ہڈی کے ساتھ جڑی گوش گوش کے ساتھ جڑا خون خون کے ساتھ جڑا پر پر کے ساتھ جڑا اور وہ مختلف پرندے وہ بن بن کر ان کے اندر جان ڈل گئی وہ حضر ابنہیم علیہ السلام کے پاس چلتے ہوئے آگئے اُڑتے ہوئے بھی نہیں کیونکہ اُڑتے ہوئے یہ شک ہو سکتا کہ کہیں کوئی اور پرندہ نہ آ گیا ہو تو چلتے ہوئے وہ حضر ابنہیم علیہ السلام کے پاس آگئے اب وہ جو زندہ کرنے کی ایک شکل تھی وہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دے تو دیکھیں ہم انسانوں کے ساتھ بھی تو یہی ہوگا اصل میں اشکال یہ لوگ پیدا کرتے ہیں اور اس زمانے میں بھی پیدا کرتے چلے آئے کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کا جسم مٹی ہو جائے گا اور وہ مٹی مختلف زمین کے حصے میں پھیل جائے گی وہ ضررات بکھر جائیں گے ہوایں اڑا دیں گی پانی بہا دے گا کسی کھیت میں کسی جگہ جا کر وہ ضررہ پہنچ جائے گا تو ان ضرروں کو اللہ تعالیٰ کیسے جمع کرے گا تو یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ابن عیم علیہ السلام کے ذریعے سے مختلف پرندوں کے ضررات کو منتشیر کروایا اور پھر ان سب کو جمع کیا اور دیکھیں کہ اب بھی ہم لوگ جو موجود ہیں وہ زمین کے مختلف ضررات اور مختلف حصوں کا مرکب ہے ہم اگر دودھ بھی پیتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ دودھ کس بھیس نے دیا وہ اس بھیس نے کہاں کہاں کن کن کھیتوں کا چارہ کھایا کہاں کا ونڈا کہاں کی کھل اس کو ملی کہاں کی میڈیسن اس کو دی گئی اور وہ پھر وہ ضررات اس کے جسم میں گئے اور پھر وہ دودھ کا حصہ بنے اور وہ دودھ ہمارے پاس آ گیا اور دیکھیں کتنے بھینسوں کا آپ نے زندگی میں اب تک دودھ پیا ہے کتنا غلہ استعمال کیا ہے کتنے قسمہ قسم کے پھل آپ نے کھائے ہیں بعض لوگوں کا مختلف علاقوں میں سفر ہوتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ پھل کہاں کہاں سے آ رہے ہیں اب سیب کے لئے تو ہر موسم میں اور ہر علاقے میں وہ موجود ہوتا ہے تو سیب کے لئے ہمارے ہاتھوں نہیں پیدا ہوتے ہیں یہ تو مختلف شہروں سے آتے ہیں باہر کی ممالک سے پھل پاکستان کے اندر آتے ہیں کتنی دانیں کتنی اجناس ہم لوگوں نے کھائی ہیں تو اس وقت بھی ہمارا جسم دنیا کے مختلف حصوں اور ذروں کا مرکب ہے پھر کیا ہوگا مرنے کے بعد یہ جسم منتشر ہو جائے گا تحلیل ہو جائے گا اس کے جو ذرات ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر بکھر جائیں اور یہی جسم کی خاصیت ہے کہ جسم مختلف ذروں سے مل کر مرکب ہوتا ہے جو چیز مختلف ذروں سے مل کر مرکب ہوگی وہ تحلیل پذیر بھی ہوگی وہ ایک دن ذرن جدا بھی ہوگی اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے جسم مرکب ہوتا ہے مرکب ایک دن تحلیل ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جسم سے ہی پاک ہے لہذا ختم ہونے سے بھی پاک ہے جسم کی جتنی بھی کیفیات ہوتی ہیں جیسے موٹا پتلا ہونا جیسے گورا کالا ہونا جیسے گرم تھنڈا ہونا یہ جتنی بھی جسم کی خاصیات ہیں یا صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی پاک ہیں اب جسم یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے دائیں ہیں تو بائیں نہیں ہیں مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں ہے اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے نیچے ہے تو اوپر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہے یہ جسم نہیں جسم جسم جگہوں کا مقید ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اس لئے جسم کی ساری صفات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جسم ختم ہوتا ہے تو ہمارا جسم جب ختم ہوگا ضررے بکھریں گے تو یہ ضررے مختلف جگہوں کے اندر چلے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان ضرروں کو جیسے اس وقت اللہ نے جمع کیا ہوا ہے وہی کامل قدرت والا اللہ اس وقت بھی موجود ہوگا اور وہ ان ضرروں کو دوبارہ سے جمع کرے گا اور ان کے اندر روح پھونک دے گا اسی روح کو جو ہمارے اندر سے نگلی ہوگی وہ دوبارہ ہمارے جسموں کے اندر داخل ہو جائے گی تو یہی ہوا پھر آپ ان کو پکاریے یہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے وہ دوڑتے ہوئے آ گئے وعلم اور جان لیں عضی ابن رحیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں آپ جان لیں ان اللہ اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے جب وہ زبردست ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے ہر فل کے اوپر قادر ہے تو دوبارہ زندہ کرنا مختلف ذرات کو جمع کرنا ہر ذرے کو اس کے جسم کے ساتھ ہی جوڑنا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے لیکن حکیم حکمت والا بھی ہے چاہے تو سب کو دکھا دیں اب بھی تو دکھا سکتا ہے وہ دکھانا اس کے لئے کچھ مشکل تو نہیں ہے لیکن نہ دکھانا اس کی حکمت کا تقاب وہ چاہتا ہے کہ میں نہ دکھاؤں لوگ بغیر دیکھے ایمان لائیں تاکہ ان کی ایمان کی اہمیت وہ باقی رہے کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا اس کی قیمت نہیں ہے یؤمنون بالغیب بین دیکھے ایمان کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا یقین نصیب فرمائے